مزاہ نگار مزاہ نگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ دونوں کی آپس میں یہ جگل بندی شروع ہو گئی ہو نہیں نہیں ایسا نہیں ہوا اصل مزاہ نگار وہ ہی ہے میں تو ایسی بس ٹوٹا بوٹا سا مزاہ نگار ہوں میں اپنے آپ کو فرینکلی مزاہ نگار سمجھتا بھی نہیں ہوں کیونکہ پچھلے کوئی دو چار سال میں اس ملک میں دہشتگردی کے واقعات کی وجہ سے جو میں نے کالم لکھے اس میں پھر وہ مزاہ کا انصر کم ہوتا گیا لیکن آپ میں نے دوبارہ درہ تھوڑا سا اس کو کوشش کی یا ریوائب کرنے کی ایسیر اب تک یہ لگ رہا تھا کہ کندیل کا مرڈر ایک انڈویڈویس ایکٹ ہے لیکن خبریں سامنے آ رہی ہیں تو ایسے لگتے ہیں جسے ایک اجتماعی قتل ہے صحیح کہ آپ نے اس کا قتل تو اس کے حقیقی بھائی نے کیا نا تو باقی بھائیوں نے سوسائیٹی کے باقی بھائیوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے وہ تمام لوگ جو اس قتل کا جواز فرام کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس قتل کے ذمہ دار ہیں یہ بتائیں کہ انٹی آنر کلنگ کا جو مساودہ پیش کیا گیا ہے اس میں تو بہت سارے لوپ ہولز ہیں میرا خیال ہے کہ ان سارے لوپ ہولز کو پلک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس طرح کا جو مجرم ہوتا ہے غیرت کے نام اس نے قتل کیا اس کی ایک تو زمانت بلکل ہی نہیں چاہیے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ غیرت کے نام پر قتل کرنے کے بعد یہ کہے کہ نہیں یہ میں نے تو ویسے قتل کیا تھا یا سر آپ کو نہیں لگتا کہ ویٹنس کو کانفیڈنشلی اپروچ کرنا چاہیے وہ صرف غیرت کے نام پر قتل ہونے والے ویٹنس نہیں میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو قتل کے مقدمات ہیں کم از کم وہ جن پر دہشتگردی کی تفاعت لگتی ہیں جی بلکل وہ ضرور فیسلیس ججز ہوں اور فیسلیس ویٹنس ہوں فیسلیس پروسیکیوٹرز ہوں کیا سر کولم پریپیڈ اور پوسپیڈ بھی ہوتے ہیں میرا خیال ہے آج کل تو دونوں سہولتے ہیں مجسر ہیں اور کچھ کالم نگار تو مستقبل کی پیمنٹس کوئی توقع پہ بھی کالم لکھ رہے تھے جن کی پیشنگوئیاں یہ ساپ کرتے رہتے ہیں اس امید پر بھی کچھ لوگوں نے کالم لکھنے شروع کی ہیں کئی بندے تھے کس تاں تلکھ دیں دے کی کالم کیا سر کیا سر ڈسک ریٹ تو نہیں میں نے کیا میں نے صرف یہ کہا تھا کہ لطا منگیشکر کو انیس سو پچانوے کے بعد کوئی گانا نہیں گانا چاہیے دل والے دلانیاں لے جائیں گے بعد اور میں نے کہا کہ جس طرح میڈم نور جہاں ہے ان کی جو آواز ہے بہت اچھی آواز ہے لیکن وہ کسی یعنی شرمیلی لڑکی کی آواز نہیں ہو سکتی اور تیزرا میں نے یہ کہا تھا میدیسن خان صاحب کے بارے میں کہ وہ غزلیں جو انہوں نے فلموں میں گائیں یا گیر جو فلموں میں گائے وہ تو بڑے اچھے گائے لیکن جب وہ محفلوں میں گاتے تھے تو وہ غزل کی سمجھ ہی نہیں آنے دیتے تھے کہ وہ الفاظ کیا تھے میرا یہ رائے تھی میں نے کہا کہ وہ آپ کو بیشل کے لیے بات کر دینی چاہیے جو آپ کے دل میں ہو جو آپ درست سمجھتے ہوں بسے اس پر مجھے ریسپونس کافی اچھا بھی ملا تھا کچھ لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے اپنی بڑے بڑے لیجنڈز ہیں میں بھی ان کا فین ہوں میں نے صرف یہ کہا تھا کہ وہ ایسا ان کے بارے میں کسی کے بارے میں کہنا ہے جناب آپ یہ جو پیدا ہو گئے ہیں ان کے بعد تو کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا میرا خیال ہے ایسا کچھ نہیں ہے ان کے بعد ہی بہت بڑے بڑے سنگر پیدا ہوئے ہیں یاسر یہ بتائے مزانگاری میں آپ کی انسپریشن کون ہے شیخ صاحب کی مزائی جملوں کے علاوہ جو میری انسپریشن ہے وہ شفیق اور ایمان صاحب ہیں اور مشتاق یسفی صاحب ہے اچھا آپ اتاول حق کاسمی صاحب سے انسپریشن نہیں ہے نہیں انسپریشن سے میں بطور کولم نگار آپ نے مزانگار کی بات کی میں نے مزانگاری کی بات کی وہ بھی تو مزانگاری کہتے ہیں لیکن میں ان کو کولمسٹ زیادہ بڑا سمجھ لو جی آئیشہ جی مزانگاری میں سب تو بڑا فینہ خادمے آلادہ بہت اچھے وہ مزانگار لکھ دے نہیں بہت اچھے انہوں نے کہا نہیں جلسے چھے مینے جی بجدی بنا ہواں گے اور میں مزانگاری سب تو زیادہ پسند کرنا ہوا بڑے میاں صاحب نے وہ کسرا جی انہوں نے کہا نہیں اس بہنک کا جو پیسہ واپس لے ہواں گے تصورہ مارے آنکہ جو رائٹرز ہیں ان میں سے ہم نے تو زیادہ تر یہ سنایا کہ کچھ چیزوں کو بطور اندن استعمال کرتے ہیں آپ اپنی کرییٹیوٹی کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں یا سوڈا میں تو ویسے چائے استعمال کرتا ہوں یاسر کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو بھی چائے لڑ گئی ہو نہیں نہیں یاسر بھائی یہ دسو کہ کالم دینال دے ہی کھانا دا کو فائدہ ہوندہ ہے کچھ کونسٹیپیٹڈ کالم نے کہا رہا ہے جنہوں دے ہی کھانا چاہی دے اچھے یاسر صاحب یہ دسو کہ کنے پیرا گلاف آنٹو بعد کالم چڑھ جاندہ ہے کالم اچھا لکھا ہو تو سر چڑھ کر بولتا ہے واہ 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 نہیں نہیں انہوں نے کہا ہوں دا مدلت کہ کالم دیسی اچھا ہوں دا یا بلیتی میں نے نہیں پتا لیکن کچھ لوگ بلیتی تھے پچھے کالم ضرور ہی دن دن بہت اچھے یا بہت اچھے یا بہت اچھے یا آپ نے پیش کر دیا بھئی آپ مزا لکھتے ہیں